ایک روز بعد آج پھر سے سالانہ امرنات یاترہ کی شروعات ہوئی جہاں چھ ہزار کے قریب یاتری بغوتی نگر بیس کیم سے وادی کشمیر کی طرف روانہ ہوئے تہم اس وقت بھی بارش جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی سی بوندہ باندھی کے بیچ یہ یاتری انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے تاکہ یہ اپنے یہاں پہ جو لوازمات ہے وہ پورے کر پائے بیس کیم بغوتی نگر میں اور پھر راجسٹریشن پروپر لوازمات پورا کرنے کے بعد یہ پھر وادی کشمی روانہ ہو جائے اور بابا برفانی امرنات کا درشن کر پائے پھر سے ایک بار آپ کو دکھا دے تصویر جمہو کے بغوتی نگر بیس کیم کے باہر جو احاطہ ہے وہاں لمبی لمبی کتاروں میں شہدالو ملک کے کئی حصوں سے آ چکے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی باری کب آئے آپ کو بتا دے کہ سالانہ امرنات یاترہ تیز جون کو شروع ہوئی تھی اور پندرہ اگز تک جاری رہے گی اس بجکل خراب موسم کی وجہ سے یاترہ کو سسپنڈ کر دیا گ گیا تھا اور ابھی یاترہ آج صبح ہی شروع ہوئی بغوتی نگر بیس کیم سے چھ ہزار سے زیادہ شدالو امرنات کی طرح امرنات کی طرح جمہو سے روانہ ہوئے وہی سخترین حفاظت تی انتظامات کے بیچ یہ یاترہ تیز جون سے روا دوا ہے آر ایف آئی ڈی کارڈ بھی پہلے سے ہی شدالوں کو اجرہ کیے گئے شریہ امرنات جی شائن بورڈ کی طرف سے ریڈیو آئیڈنٹیٹی ٹھیک پائنسی کارڈ لے دیئے گئے لائن میں رہیں گے لائن میں رہیں گے بولے بابا کے درشن جرور کر کے جائیں گے چاہے کتنا بھی بارش آئے تو فان آئے جائیں گے جرور آپ جس طرح سے یہاں پہ آپ کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور یہ لوازمات پورے کی جا رہی ہے بارشے ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو دکت ہی تو نہیں ہے نہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے بابا کے درشن کے لیے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے دکت تو ہو رہی ہے لیکن درشن جرور کریں گے بابا کے دکت نہیں ہے کہ درشن کیسا ہے کس طرح سے جو شکھروش ہے ان شدالوں میں عمرنات جانے کے لیے یہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں بارش کے بیچ اس وقت بھگوٹی نگر بیس کیمپ کے باہر یہ کتاروں میں کھڑے ہیں اور انہیں انتظار ہے کہ کب ان کی باری آئے اور یہاں پہ یہ آپ نے لوازمات پورے کر کے بیس کیمپ بھگوٹی نگر میں انٹری حاصل کرے اور پھر کل بابا بارپانی کا درشن کرنے کے لیے بیس کیمپ جمہو سے روانہ ہو جائے ایٹی بھارت اور دکھ کے لیے جمہو کے بھگوٹی نگر بیس کیمپ سے میں محمد اشرب